چند اشار میں نے اس کے پڑھنے میرا لکھا ہوا کلام ہے اس کے چند اشار میں پڑھ کر اجازت چاہوں گا اور میری حاضری مکمل جگتوں بکھری عظمت ماں دے جیڑا جنت جانا چاہے جیڑا جنت جانا چاہے رج کے کرلے ختمت ماں دے مہا دے قدمہ تھلے جنت بکھری جگتوں عظمت ماں دے اور شیر سما کریں کہ پتر پانے وہ مرمندے ماما یا کھڑ کھڑ چنگے چنگے پتر پانے وہ مرمندے ماما یا کھڑ نیچنگے چنگے اے بانتے پردے پوڑا 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 جہرہ جنت جانا چاہیں رج کے کرلے ختمت ماں دے اور آخری شیر قبل از مقت آخری شیر کہ مانے جس دل مک پر دوڑا مانے جس دل مک پر دوڑا کندہ لال تر لگ لگ روڑا خونج آدیلا ختمی یونہ خونج آدیلا ختمی یونہ خونج آدیلا تک تک رومی تربت ماں دے خونج آدیلا ختمی یونہ خونج آدیلا تک تک رومی تربت ماں دے مانے قدمہ اور مقت آخر کہ شاکر کہے گے لوک سیاں ماما نے انمول خزانے شاکر کہے گے ماما نے لوک سیاں ماما نے انمول خزانے بختانوال لوک جنوں کو بختانوال لوک جنوں کو بختانوال جنہ کو لے دولت مادی بختانوال لوک جنوں کو جنہ کو لے دولت مادی مادے قدمہ پھلے جنب بختانوال جگتوں عظمت مادی مادی سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسانت نعرے نعرے حید علی ماشاءاللہ کلامِ شاعر بزوبانِ شاعر محترم تنویراللہ شاکر صاحب بہت خوبصورت انداز میں بارگاہِ حسینیت بارگاہِ علی اور بارگاہِ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبتوں اور عقیدتوں کے پھول پیش کر رہے تھے اور پھر ماں کی شان بلا تاخیر اور بلا تمہید میں التماس گزار ہوں گا اپنے معزز و محترم مہمان لاہور سے تشریف لائے خطیبِ عظم لاہور جناب حافظ اللامہ قاری محمد یونس چشتی صاحب آپ تشریف لائے خوش آمدید بھی کہتے ہیں شاکر صاحب اپنا کلام پیش فرما رہے تھے اسی دوران محترم المقام پروفیسر ڈاکٹر نعیم انور نومانی صاحب جی سی یونیورسٹی لاہور سے تشریف لائے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میں میں التماس گزار ہوتا ہوں محترم حافظ اللامہ قاری یونس چشتی صاحب سے کہ وہ آج کی اس بزن میں آج کی اس مجلس میں حسب الارشاد حسب الحکم جناب پیر صاحب اپنے کچھ گزارشات پیش فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ ملنہ ملنہ نبی بادا ملنہ اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا بسخدک اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی يا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملکے ذرا باواد بلند پڑی السلام وَسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَمْ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَاسْخَحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ حضراتِ گرامی میں درودِ پاک پرنواستے گزارش کیتی ہے عاشقانِ مصطفیٰ دا جمعِ غفیرِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے تے پکے دیوانے بیٹھے ہو ایک دفعہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ تو جتنی بلند آوازنال تُسان سبحان اللہ دی سورتِ چلا دا ذکر کیتا ہے اتنی بلند آوازنال محبوبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عقیدت نال محبت نال چاہت نال مل کے ذرا باوادِ بلند پڑی ہے السلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس دمداب کی اتبار کرے اس دمداب اللہ علیہ وسلم کی اتبار کرے اس دمداب کی اتبار کرے اس دمداب نہ آیا اس دمداب کی اتبار کرے کیونکہ سدہ آیا تے پکڑا مار ٹرنا 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 مار ٹرنا تے پکڑا مار ٹرنا بحمد اللہ اللہ تعالی جل مجدہ کریم دے فضل و کرم دے نال آجدہ اے بابرکت پروگرام برائے سال سواب آل نبی اولاد علی اچھی بولیں گا سبحان اللہ اینج نہیں سجنا ذرا گاجوائی کے کہہ دے سبحان اللہ آج ایک ماں دی بارگاہ دے اندر اور ماں بھی ایسی جڑی ایک ولی ایک کامل دی زوجہ محترمہ ہوئے اور پھر ولی ایک کامل دی ماں ہوئے تیلانہ بولی میں ماں دی شانی بیان کرنی ہے اچھی بولیں گا سبحان اللہ حضراتِ گرامین درہ توجہ کرو نا ایمان وارے ہو علماء اکرام دی کثیر تعداد سٹیج تے موجود ہے اے ماں اگر سیدہ حاجرہ ہوئے تے بیتا اسماعیل زبیح اللہ تیلانہ بولی تیلانہ بولی اچھی بولیں گا سبحان اللہ آبا تھوڑا جا میں تو انو چیک کر رہاں پھر تقریر میں ہی کرنی میں ہی بولنے حضراتِ گرامین اگر ماں سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ ہو بے تے پھر بیٹا اسماعیل زبیح اللہ ہوتا ہے تے جے ماں مریم ہو بے تے بیٹا عیسیٰ روح اللہ ہو بے آکا دیا غلامہ اگر ماں سیدہ آمنہ ہو بے ترتاوی خی 합ق بے ہی خیلیں